دال کے رکھنا خیر ہے کہ مناظرہ کرتی آنا ہے نا اس لیے دماغ تازہ ہو جائے گا کہ سب آپ نے مناظرہ کس مسئلے پر پڑھنے کرنا ہے نہ پڑھے نہ لکھے نام محمد قاضر کہ کسی مسئلے بڑے پر نہیں صرف یہ ہے کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں کہ یہ بھی تو مناظرہ کا مسئلہ سب کو نظر آتے ہیں وہ ہماری گد ہی کھڑی اس کے سر پر سینگ نہیں ہیں اور وہ گائے ہے نظر آ رہے ہیں سینگ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتے تو بیوی نے کہا چوزی صاحب دنیا میں اچھی عزت بنی نہیں ہے لوگ سلام کرتے ہیں چوزی صاحب آگا ہے جب آپ کل بھرے مجلس میں یہ کہیں گے کہ سینگ نہیں ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ چوزی صاحب سترے بھترے ہو گئے دماغ جھگنی رہا کہا کہ تیرا کام دودھ گرم کر کے میٹھا ڈالنا ہے تو نے مناظرہ کرنا ہے میں نے کرنا ہے چوزی صاحب کیسے کریں گے وہ کہیں گے گنوں ایک دو کہ آپ کیا کریں گے سیکھا کہ میں اتنا تکچہ مناظر نہیں ہوں کہ اسی طرح گھنٹی کرنوں وہ مجھے کہیں گے یہ سینگ پکڑ لو ہاتھ میں پکڑ لو گا کہیں گے دوسرا پکڑ میں پکڑ لو گا پوچھیں گے سینگ ہے میں کہوں گا نہیں ہے نہیں ہے تو بیوی نے کہا کہ چوزی صاحب آپ کبھی ہار نہیں سکتے اس طرح میں نے روپری صاحب کے ایک ہاتھ میں تکویر تحریمہ دی دوسرے ہاتھ میں میں نے آمین دی میں نے پوچھا حافظ صاحب درمیان میں سورت کون سی ہے کہتا فاتحہ تو نہیں ہے فاتحہ تو نہیں ہے فاتحہ تو نہیں ہے تو دیکھئے اس میں ایک آیت بھی حضرت نے تراغ سمائی غیر مغضب الہم ولد دعالین تو حافظ صاحب بیٹھیں یہ سورہ یاسن کی آیت ہے جی میں شاید کسی اور سورت میں بھی آتی ہوں اب دیکھئے مسئلہ سمجھانے کا اس سے آسان تر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک آیت تلاوت پر آنے کے میرے امتیوں جس سورت میں یہ آیت ہے غیر مغضب الہم ولد دعالین یہ امام نے پڑھنی ہے تم نے ایک آموچنے میں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں فاتحہ کا رفض نہیں آیا نہیں آیا فاتحہ کا رفض نہیں آیا اب اس کا بھی کوئی علاج ہے کسی کو میں کہتا ہوں نا قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت الفتہ ہے سنوہ دعیہ کے معقبار نازل ہوئی نا اور وہ کیا رہا تھا وہاں کہ کافر زد کر رہے تھے اللہ کے نبی پاک زد چھوڑتے جا رہے تھے وہ زد کرتے تھے نا حضرت زد چھوڑتے گیا تو زد کو چھوڑنے کا نام ہی فتح ہے حسن میں اب جنہوں نے زد کی تھی ان کا نام گالی بن گیا گالی بن گیا نا جسی ان کافروں کے نام سے کوئی پکارے تو آپ گالی نہیں سمجھتے اور جنہوں نے زد چھوڑی تھی ان کا کلمہ ساری دنیا میں پڑا جا رہا ہے تو زد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہمارے بعض ساتھی زدی کے پیشے لگ جاتے ہیں کہ جیس کی اصلاح ہو جائے اس کو تو بالکل موں نے لگانا چاہیے اپنے ساتھی جہیں ان کا ذہن صاف رکھو دیکھو یہ یاد رکھو آپ کا واسطہ تین قسم کے لوگوں سے پڑے گا ایک وہ جو بالکل خالی ذہن لوگ ہیں ایک جو کچھ مزبزب ہو گئے ہیں ڈگمگا رہے ہیں اور ایک وہ جو بالکل زدی ہے پہلے ان کو قابو کرو جو خالی و ذہن ہے اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے اکارہ میں ایس بھی ہوتے شڑکوں کے ڈاڑی مونڈا مناظر میں اس کے کہا کرتا تھا اب تو حاج کا رہا ہے ڈاڑی رکھنی ہے اب دل لطیف اس کا نام تھا تو اس وقت ڈاڑی میتھی اس کی کہتے کہ میں ایفے میں تھا ہشیارپور میں جب پاکستان بنا ہے تو وہاں جب جلسہ ہوتا بلرسے کا تو ہمارے دو مکام تھے تو ایک مکام ہم علماء کے لئے خالی کر دیتے اور کھانا وغیرہ بھی ہمارے نہیں پکتا تو حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے علماء کو بیٹھے کہ بھئی قادیانیوں کا یا جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کا مقابلہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دو مبلغ علاقے میں چھوڑ دیں نہیں کلرک کو کلرک کے مقابلے میں تیار کریں دکاندار کو دکاندار کے مقابلے میں تیار کریں مولوی کو مولوی کے مقابلے میں تیار کریں وکیل کو وکیل کے مقابلے میں تیار کریں تو پھر ان فتنوں کو روکا جا سکتا ہے تو میں نے اس وقت ان سے کہتے ہیں وعدہ کیا تھا کہ حضرت اب میں تو ایسے پر رہا ہوں پتہ نہیں کہاں نوکری ملے گی کس میکنے میں لیکن میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس دفتر میں میں چلا گیا وہاں میں قادیانی کو ٹکرینی میں ہو گیا انشاءاللہ اب اس کا طریقہ کار یہی تھا مسلوکارے آ گیا تو اس نے کرنا کیا ہے پہلے آتے جائزہ لینا ہے کہ کوئی لملہ کتنا ہے ان میں کوئی قادیانی ہے تو اس کو صاف کہہ دینا کہ بھئی میرا تیرا گزارا نہیں ہونا اگر تیرے دل میں کوئی شبہ ہے تیاری اس کی پوری تھی اپنے مربی کو بھی ساتھ لے اب اس سے بات کر لے اور مسلمان ہو جائے ورنہ تیرے ہاتھ کافی لمبے ہیں اوپر کافی بڑے افسر مل رائی ہیں تین دن کے اندر تبادہ کرا کے یہاں سے چلا جائے یہاں تو رہ دی سکتا میرے ہوتے لینا صاف کہہ دیتا تھا کوئی شبہ ہے وہ مجھ سے سمجھ لے اس کے بعد دیمتا کہ خادی اور جہن کتنے آدمی ہیں ان کو ایک دفعہ چاہے پر بلا لیتا وہ اپنے ہاتھ مضبوط کر لیتا اب کیا طریقہ تھا اس کا تلخواہ آگئی مہینے کی پہلی جب آپ کے کتنے بچے ہیں بس ساتھ ہیں تو کتنا یہ تلخواہ ہے یہ چار ہزار ہے گزارا نہیں ہوتا جو طرح سے پوچھتا تو دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تھے تو مولی صاحب نے ہمارے کانمی اعظان اور رکامت کہی تھی پھر ہمیں مولی صاحب کی ضرورت پڑھتی جب نکاح پڑھنا تھا اور اب ضرورت پڑھنی ہے جب جنادہ پڑھنا ہوگا تو کیا واقعی باقی اتنے پاری رہنے ہیں یا اس سے پہلے بھی کسی عالم سے مل لینا چاہیے تھے تو یہ پہلے بیس روپے میں رکھتا ہوں پانچ پانچ روپے آپ بھی رکھیں کسی عالم کو بلائیں مہینے میں ایک دفعہ بلالی یا کوئی باز ہو گیا تو دین تازہ ہو جاتا ہے جیسے فصل کو پانی لگ جائے تو اس میں تازگی آ جاتی ہے نا اب جو دیکھتا ہے کہ یہ غیر مکلد ہے اس کو کہتا کہ اچھا آپ اپنے مولی صاحب کو لائیں پہلے نمبر پار وہ جو خالی ہو جہنے لوگ تھے ان کو چائے پر بٹھا لیتا ان کو دو سوال دیتا میرے رہیوں والے دو دیتا ہے اس رہیوں والے آہ دس سوال یاد کرا دیتا مولی صاحب آ جاتے واضح تقریب کارنی چائے پر بیٹھ گئے چاری صاحب وہ آپ پوچھ رہے تھے ایک سوال تو ماشاءاللہ عالم بیٹھے علم کا دریاء بیرہ ہے وہ پوچھ رہے نا آپ اس سوال اب ان بیچاروں کو سوائے ہنسیوں کے کسی کو بہت آتا ہی کچھ نہیں اس کو ایسا ضلیل کر کے وہاں سے نکالتے ہیں کہ آئندہ ملتے بھی کرے تو وہ آئے ناما اگلے مہینے کسی رضا خالی کو بلا لیتے اب وہ بھی آتا ہے جو اس نے کرنا تھا صلاة و سلام پڑھ لیا جو بجرے نے کرنا تھا کر لیا اس کے بعد ماشاءاللہ مولی صاحب تو بہت بڑے علامہ ہیں کل آپ ایک سوال پوچھنے صاحب پوچھ لیں مولانا سے اب تو ماشاءاللہ وقت ہے نا اب انہیں کیا پتا کہ مرزائیوں کو کیا جواب دینا ہے حسائیوں کو کیا جواب دینا ہے اس کو بھی ایسا نکالتے وہاں سے کہ آئندہ وہ کبھی بھی نہ آئے اتنے میں دو تین مہینوں میں خود اپنی مجھدوں میں آج جمعہ یہاں پڑھا کل وہاں پڑھا اندازہ لگاتے کہ ہمارے علماء میں کون سے عالم ہیں جو پڑھے لکھوں میں بیٹھ کر بات سمجھا سکتے ہیں ان کو سوال بھی بتا آتا جہاں کے کتابیں بھی دی آتا کہ تیاری کر کے آنا ہے اب جب وہ آتے اب سوال شروع ہو گیا کوئی نیا سوال بھی کر دیئے تو سب کا ایک ذہن بن جاتا کم کم جو خالی و ذہن تھے کہ یہ لوگ علمی لوگ ہیں یہ میرزائیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں پھر اُٹھ کے تقریر کرتا کہ دیکھو پوری دنیا میں تحفظے ختمی نبوت ان لوگوں نے بنائی ہی ہے میرزائیوں کا آر ملک میں مقابلہ ہو رہا ہے صحابہ کے دشنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے تنظیم اہل سلطہ جماعت جماعت بنی ہوئی ہے تو اس طرح سے وہ خالی و ذہن تو ساری کا ہوا جاتے نا اور باقی دب جاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے میں نے بتایا کہ آدمی تین قسم کے ہوں گے سبھی ایک پرانے پاک میں آئے نا تو چود میں پارے میں جو آیت ہے دعوت کے تین طریقے بتایا گئے ہیں ایک تو بل حکم آتے عقلی دلائل ہوں پڑے لکھے لوگ ان دلائل سے قابو آتے ہیں ان کو یہ دوسری چھوٹی باتیں سمجھ نہیں آتے ہیں دوسرے قسم کے ہوتے ہیں عام آدمی ان کے سامنے آپ عقلی دلائل بیان کریں گے ان کے لیے خوش کریں ان کے لیے معایزہ حسنہ فضائل بیان کرو دیکھو نا تبلیگی نصاب فضائل کی کتاب ہے نا تو کتنا انقلاب بھرپا کر دیا ہے اس کتاب نے ان کو اتنے ہی کافی ہے کہ بس یہ نفر پڑھو کہ اتنا سواب ہوگا نماز کن چھوڑنے کا گناہ اتنا ہے اس کو معایزہ حسنہ کہتے ہیں اور تیسرا دیکھو جو زدی ہے تو جادل ہم بلتی ہے یاسن اس سے جان تھڑاؤ اچھے طریقے سے کہ ایسا سوال ارزامی اس پر کرو کہ اس کے پاس جواب نہ ہو اور ووٹ کے بعد جائے اس کو زیادہ مو لگانے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ جتنا مو لگاؤ گے نا تو کہے گا میں دو گھنٹے اس ملوم میں مناظرہ کر کے آیا ہوں دو گھنٹے تین گھنٹے میں فرام کے نوری ٹون میں گیا تھا مناظرہ کر کے آیا ہوں اور بڑا وہ شور مچائے گا تو اس کو تو مو ہی نہیں لگانا یادلک اس کو تو انظامی جواب پہ دے بوچھنے اس سے جس سے اس کی زبان بند ہو جائے اور آرام سے اٹھ کے چلا جائے تو اس لیے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے جو خالی و ذہن ہیں ان کے لیے آپ پہلو پیار کریں اور پھر جو مزفزم ہیں ان پر کچھ محنت کریں ان میں سے جو قریب آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کو لیں اور زدی جو ہے اس کو تو بلکل نظر انداز کریں تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ چوتھا نمبر ہوتا ہے کیا کہ کوئی شرط نگا دو مرزائی بھی ایسی کہتے کہ جی آسمان کا لفظ ہے بر رافع اللہ کے ساتھ کہ آسمان پر اللہ نے عیسیٰ کو اٹھایا آسمان کا لفظ دکھاؤ بیس ہزار روی دیں خطن نبوت کی دو حدثوں حدیثیں ہیں تقریبا وہ ساری سناجیں نہیں جی یہ دکھاؤ کہ حضرت کے بعد غیر تشریح نبی نہیں آسکتا تو یہ اصل میں صریح کا ابو جہل کا تھا ضلیل کو خاص کرنا انبیاء علیہ السلام دعوی نبوت کرتے نا تو دعوی نبوت کے بعد ان کا فرض تھا کہ اپنے دعوی کو دلیل سے ثابت کریں ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ موجزات ظاہر فرماتے اب کافروں کے لیے دو ہی راستے تھے کہ یا اس کا مقابلہ کرے یا سر جھکا دے موجزے کے سامنے آجی کے اقرار کر لیں لیکن انہوں نے ایک تیسرا راستہ درمیان میں نکالا کہ جو موجزہ ہم کہیں وہ اللہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا لیکن ایک دفعہ کی علاوہ صالح علیہ السلام کی اونکنے کی علاوہ کبھی کافروں کی فرمیش اللہ نے پوری نہیں کی کیوں حالانکہ نبیوں کا دے چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمیش پوری کر دے لیکن نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمیشی دلیل سے دلیل کی قوت تباہ ہو جاتی ہے دلیل اور موجزہ ایسی قوت کا نام ہے کہ پوری دنیا کی گرد انسامنے جھک جائے اور جب جب بات فرمیش کی آگی تو انہوں نے فرمیش کی وہ دکھا دلیل دی تو اس کی گرد ان جو بھی وہ دوسری فرمیش کر دے گا وہ تیسری فرمیش کر دے گا بجائے اس کے کہ پوری دنیا جھکے ایک آدمی جھکے گا اس کے سامنے تو دلیل کی قوت تو تباہ ہوگی نا اب خدا کا نبی ساری میں نے فرمیشی پوری کرے گا تو نہیں کسی لیکن کس وقت کرنی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پھر ویسے بھی تباہ کر دیا دنیا میں رہنے نہیں دیا جس کو فرمیشی مرزا دکھایا تو یہ بھی فرمیشی دلیل مانتے ہیں کہ جو لفظ ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کہلواو جلدی کرو ورنہ ہم اللہ کی اپنے لفظ نہیں مانتے اللہ کے رسول پاک نے جو خود حدی سے بیان فرمائی ہے وہ نہیں ماننی یہ جو فکرہ میں نے لکھا یہ نبی پاک سے کہلواو جلدی کرو یہ ان کا چوتھا نمبر ہے تو گویا ایمان اللہ رسول پر نہیں اپنی شرط پر ہے کہ جو لفظ ہم نے لکھا ہے یہ اللہ رسول سے کہلوا دو تو فرم شرط لگا دیں گے لگا کہ ٹھیک ہے اب یہ تو چار نمبر ایسے ہو گئے کہ جبرائیل اللہ علیہ السلام بھی آکے کوئی حدیث سنایا تو ہم مانیں گے نہیں انشاءاللہ کیونکہ کوئی نہ کوئی شرط تو فوت ہوئی جائے گی نا لیکن ویسے پیش بندی کے لیے کہتے ہیں کہ ایک سمجھا دو کہ اگر بالفرض ہم اتنے پڑے تو نہیں کوئی آسی شرط پر گا بیٹھے کہ فلان لفظ دکھاؤ اور وہی لفظ سیاستہ کی کتاب میں مل گیا تو اب کیونکہ اب تو کوئی دروازہ نہیں رہا نا انکار کرنے کا ملی بھی حدیث سیاستہ میں اور لفظ بھی وہی مل گیا جو ہم نے لکھ دیا تھا تو اب تو حدیث کو ماننا پڑے گا کہ نہیں اب کیوں ماننا اب کیا کرے پانچ میں نمبر یاد کالو وہ کیا کہ پورے دور سے تین دفعہ کہنا ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے دیکھو جان بھی چھوٹ گئی اور روک بھی قیم ہو گیا کہ آسن علوم آسن علوم کہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں مفتی صاحب کو پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے یہ جو گانے کی کیسے لیتا ہے اس کو تحقیق ہو گیا کہ حدیث ضعیف ہے یہ دیکھو ریڈی بیچنے والا ریڈی پر بیٹھنے والا جانتا ہے بی نوریٹا ان کے شایف ربی صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ حدیث ضعیف ہے وہ میں اتک گیا نا تو وہاں تو یہ بھی جگڑا ہوتا ہے کہ زواد پڑا ہی ہے دوال پڑا ہے کہ بوڑا گیر مقصد اس کے موں میں دانت کوئی بھی نہ آ گیا یوں کام پہ دائیف مجھے سمجھنا ہے کیا کہتا ہے پھر تک بابا جی کیا دائیف اب وہ مجھے ڈال یاد ہی نہ ہے پھر میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی دائیف پھر مجھے یاد آیا کہ بچھارہ پانچ میں نمبر سنا رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا ہے کہ میری تقریر کے دو قفلے جواب ہیں ان کے پاس دائیف